السلام علیکم دیر ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹف چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے آزل اگر آپ کا نام آزل ہے یا اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام آزل رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آزل نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بیسک انفارمیشنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک آزل کی جانب آزل کی اردو املا میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں آئین علف ز اور لام جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ اے زیڈ آئی ایل کے ساتھ کیے جاتے ہیں جنسی طور پر یہ نام لڑکوں کے لئے مقصود سمجھا جاتا ہے مذہبا یہ ایک مسلم نیم ہے ہماری ریسرچ کے مطابق آزل نام کا بیسک ریلیشن ایرانی پریشن یعنی فارسی زبان سے ہے علم العادار اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر نائن یعنی نو کو سمجھا جاتا ہے مذہبا یہ ایک مسلم نیم ہے ہماری معلومات کے مطابق اس کے دیگر حامی نمبرز میں پانچ اور نو کے ڈیجٹ شامل ہیں اس کے لئے بہترین وقت رات نو بجے سے گیارہ بجے تک کا وقت ہے اس کے لئے خوش قسمت ایام میں اتوار اور منگل کے دن شامل ہیں اس کا حاکم سیارہ پلوٹو ہے خوش قسمتی کی دھاتوں میں تامبہ شامل ہے خوش قسمتی کے کلرز میں سرخ زنگنما اور ہلکا سبز کلر شامل ہیں خوش قسمتی کا پتھر پخراج ہے خوش قسمتی کے دیگر حامی پتھروں میں فیروزی پتھر اور مرجان شامل ہیں اگر بات کی جائے آزل نام کے لوگوں میں پائی جانے والی خصوصیات کی تو یہ لوگ حالات کا مقابلہ کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اپنی بات منوانا اپنی بات پر قائم رہنا لوگوں کی مخالفت کے باوجود حق سچ کا ساتھ دینا اور اس میں سے راستے نکالنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا علم العادار اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں آپ کی پرسنیلٹی کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں جبکہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک آزل نام کے مطلب کی جانب تو آزل کا مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنے والا روک ٹوک کرنے والا ملامت کرنے والا اگر آپ کا نام آزل ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تندرست صحت مند آفیت والی زندگی سے نوازے اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام آزل رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالحے اور فرما بردار بنائے شعور انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ